اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کو سپین کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہوں سپین ملک کو سرکاری طور پر کینگڈم آف سپین کہلاتے ہیں یہ بہت سی قدیم قوموں کا ملک ہے سپین کی تاریخ کے بارے میں بہت سے کتابوں میں سپے نظر آتے ہیں ان میں سے کچھ پیکٹ پر آج بات کرتے ہیں سپین ملک جس کو ہسپانیاں بھی کہتے ہیں یہ اصل میں پرانے زمانے کی ایک ریاست اندلس کا حصہ تھا جس پر تاریخ بن زیاد کے حملے کے بعد مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا اندلس یورپ میں ایک سابقہ مسلم ریاست تھی جو ہسپانیا اور جدید پرانس پر مشتمل تھی جسے مسلم ہسپانیا بھی کہا جاتا ہے مسلمانوں کی قسمت جب اپنے اروج پرتی تو ان کی تعلیمات نے تمام مذاہب کے ماننے والے طلبہ کو اپنی جہانی متوجہ کر لیا تھا سپین کی یہودی خاص طور پر عرب پکر سے متاثر ہو رہے تھے پر تاریخ اسلام کا ایک علمناک باب یہ ہے کہ مسلمان آٹھ سو سال کی حکمرانی کے بعد سپین سے مٹ کر رہ گئے اس کی وجہ مسلمانوں کی باہمین اتفاقیہ اور اختلاپات تھے ریاستی خانہ جنگیوں نے مسلمانوں کو زوال کی راہ پر ڈال دیا تھا حتیٰ کہ بارہ سو چتیس عیسوی میں اندلس کا ہیرہ شہر کرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چین گیا اور عیسائیوں نے مسجد کرتبہ کو گرجہ بنا لیا اس کے بعد مسلمانوں کی آخری ریاست بھی بالآخر چودہ سو بہن میں عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی سپین ملک کا سربراہ بادشاہ ہے اور اس وقت کے بادشاہ کا نام جوان کارلوس ہے سپین میں پارلیمانی نظام ہے جس کے دو آئین ہے یہاں کا سربراہ وزیراعظم ہوتا ہے جس کو سپینش لینگویج میں پریزیڈنڈل گوبرینو یعنی حکومت کا سربراہ کہتے ہیں سپین کو انتظامی لحاظ سے سترہ خود مختار ریاستوں اور دو خود مختار شہروں میں تقسیم کیا گیا ہے ہر علاقے کا ایک علاقائی پارلیمنٹ ہائی کورٹ اور علاقائی حکومت ہے یا ہر چھال سال بعد الیکشن ہوتے ہیں سپین میں زیادہ تر لوگ عیسائی مذہب کو مانتے ہیں چیتر پیسد ہسپانی کے باشند عیسائی ہیں دو پیسد لوگ دوسرے مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں موسیقی موسیقی